اگر آپ اپنے آپ کو انڈیا کے سلوں ستم سے آزاد کرانا ہے جاہد کرنا ہوگا اگر پاکستان کے نقشے کو تقمیر تک پہنچانا ہے جاہد کے علاق کرنا ہوگا اگر پاکستان کو اپنے شارط بے دے رہے اس شارط کو ہندو اندھے سے انڈیا سے آزاد کرنا ہے تو جاہد کے علاق کرنا فرے گا لا مخلص لنا إلا بالجهاد ولا سبيل لنا إلا بالجهاد ہمارا راستہ ایک ہی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے میں قتم کہا کر کہتا ہوں کہ آج وزریادہ میں پاکستان آج رات آج بجے دو بجے سہی یہ اعلان کر دیں کہ ہم دش فریوری کے بعد جہاد کریں گے تو آپ یقین جانیں بہن اللہ وہاں بھی تمام قوت ہے وہ خود آ جائیں گے لیکن ہم نے ہم نے جہاد کے نفس کو گالی بنا دیا ہے مجھے حیرانے کی ہے اس جنے اجلاسے بھی اور اس اجلاسے بھی قرآن کے الفات میں مجتمعی نہیں کیا جاتا جہاد کا دام یہی نہیں دھا رہا وعبائن وعبائن خلد ذکرہ